پولس کے لاکھ دعوے کے باوجود بھی اپرادیوں کے حوصلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں بدائیوں کے حضرت پور تھانہ شیطر میں بدماشوں نے گھر میں گھس کر محلہ کو چار پائیس سے باندھ کر ہتیا کر لوٹ پاٹ کی گھٹنا کو انجام دیا بدائیوں کے تھانہ حضرت پور شیطر کے گاؤں دوندی نگلہ کا رہنے والا نیتر پال اپنے دو بچوں کے ساتھ شادی میں باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی پتنی پونم اکیلی تھی رات کو کسی سمیہ بدماش گھر میں گھس گئے اور پونم کو چار پائیس سے باندھ کر اس کی ہتیا کر دی اور گھر میں سے لوٹ کر کے فرار ہو گئے صبح جب پریجنوں کو گھٹنا کی سوچنا ملی تو انہوں نے پولس کو سوچنا دی پولس نے معاملہ درج کر شف کو پوس مارڈم کے لئے بھیج دیا ہے اور بدماشوں کی تلاش شروع کر دی ہے پتر بلند سنگھ دندی نگلہ حضرت پور کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کھیت میں سڑک سے پچاس میٹر ہٹ کر کے اپنا جھالہ بنا رکھا ہے جہاں پر دو چھوٹے بچوں کے ساتھ اور اپنی پتنی کے ساتھ رہتے ہیں اپنے بھتیجے کی سادی میں دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ بارات چلے گئے تھے اور ان کی پتنی اکیلی تھی رات میں کچھ بدماش آئے اور ان کے گھر میں لوٹ پاٹ کی ان کی پتنی کو چار پائی میں باندھ کر کے اور ان کی ہتھیا کر دیئے تحریر کے آدھار پر مقدمہ لکھا جا رہا ہے پنچائد نامہ کرائے جا رہا ہے ساکش کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی ہر سے براد گئی ہوئی تھی ان کے گھر سے سب پر بار براد میں تھا اور رات میں کسی سمجھ چور گھس کر سب چوری کر لی ان کو مار گئے چار پائی پہ گلہ دبا کر رسی سے کھائچ گئے آپ لوگوں کب پتہ لگا؟ سبے پتہ لگا پولیس میں مقدمہ درد ہوئی؟ آئے تو تھے پولیس بارے کھا کھا جا کھا بنی ہیں اور جو ہے گھر پر بار بارے ان کے پر بار بارے تھانے ہی میں ہیں بدائیوں سے سورب شرمہ کی ریپورٹ فلال خبر میں صرف اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے نیشن ون کے ساتھ نمسکر موسیقی